وہ واقعہ ہے اور وہ واقعہ آپ کہہ لیں کہ 2001 کے اندر وہ واقعہ پیش آیا تو 2008 کے اندر کافی زیادہ انسرجنسی جو تھی ساؤت وزیرستان میں وہ بڑھ چکی تھی میں بھی آپ کہہ لیں کہ جو بیت اللہ محسود تھوڑے سے اگریسیو بہت زیادہ اور تھوڑے زیادہ انٹی پاکستان وہ ایک ان کے لیڈر تیٹی پی کے آئے تھے تو اس دور کے اندر 2008 اور 2009 کے اندر ادھر کافی زیادہ مسائل پاکستان آرمی کو درپیش آئے جن کی وجہ سے کافی زیادہ آپریشنز بھی ان کو کرنے پڑے المیزان کیا راہ حق کیا اور آپریشنز زلزلہ کیا جو بہت امپورٹنس تھا تو یہ اس کی وجہ سے یہ جو رائٹ آپ ایک سٹرونگ ہول کے اندر سے ان کو اس وقت نکالنا کافی ڈیفیکلٹ تھا تو یہ دو سال کے اندر آپ یہ کہہ لو کہ 2008 اور 2009 کے اندر جو ہماری کیشویلٹیز ہوئیں وہ بہت زیادہ ہوئیں بہت ہی زیادہ ہوئیں یہ راہ راست سے پہلے کا واقع ہے کیونکہ راہ راست کے اندر جب ادھر تھے رہبیت اللہ محسود وغیرہ کو فلش آؤٹ کرنا پڑا ہمیں تو وہ بہت ہی پین فول اور بہت ہی زیادہ ایک تو لوگوں کے لیے بہت زیادہ پین فول تھا بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو موف کرنا پڑا اور دوسرا یہ ان کے بہت زیادہ سٹرونگ ہول تھے نارمل لوگوں کو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں راتے تھے جو نارمل پرو پیٹریائٹ محسود تھے ان کو بھی وہ مارتے تھے اور انہوں نے یہ کافی زیادہ ہمارے ساتھ یہ معاہدوں کے چکر کے اندر کے معاہدے کر لیتے تھے پھر ان کو اس طریقے سے پورا نہیں کرتے تھے بلاک میل کرتے تھے تو ان کو یہاں سے محسود ایریا سے نکالنا بہت ہی زیادہ مشکل ایک آپریشن تھا ٹرین بہت مشکل تھا دوسری چیز یہ اس کو انڈرسٹین کریں کہ یہ تین ٹرائب جیسے میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ وزیر محسود اور بیٹانی بیٹانی آپ ذرا کہہ لیں کہ ذرا ٹانگ کی سائیڈ کے اوپر ہیں تو وہ اتنا زیادہ ایشیوز ان کا نہ وہ ان کے ساتھ تھے ساپ ذرا وہ پرو پاکستانی کافی زیادہ ٹرائب ہے اور ان کا جب وار ان ٹیرر والی سائیڈ کے اوپر بھی جب تھا تو دو شروع کے اندر آپ کہہ لیں کہ جب ازوک یہاں سیٹل تھے محسود ایریا کے اندر زیادہ تو وہ جو ازوک کو جب نکالنا تھا ادھر سے کہ دیکھیں جب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ نے ایک وار ان ٹیرر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر تقریباً ستر سے زیادہ ملک انوال تھے اور اگر آپ کہیں کہ ستر سے زیادہ ملک اس کے اندر وہ انوال تھے جنہوں نے اندر فوجیں بھیجی ہوئی تھی جو ایکٹیولی کومبیٹ کے اندر اس کے اندر شامل تھے جن میں بہت سارے مسلمان ملک بھی تھے ترکی بھی تھا یہ سارے تھے اب اس دور کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 2001 میں جیسے میں نے آپ کو اکثر سیشنز میں یہ سمجھاتا ہوں کہ جو سیچویشن آپ کو ابھی نظر آتی ہے یہ اس ٹائم کے اندر یہ سیچویشن اس طرح کی نہیں تھی امریکہ was the soul superpower چائنہ رشیہ یہ لوگ کسی کھاتے میں نہ تو آتے تھے نہ وہ ان کو لیتا تھا سیدھی سی بات ہے اور اپنی will کے اوپر اور اپنی ہر چیز مطلب اپنے اپنی power کے اوپر وہ ہر چیز کرتا تھا کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا یو این کی تو آپ کو بتا ہے ہم کے ساتھ بیکنگ شروع سے ہی رہی ہے تو اس دور کے اندر اس طریقے سے اگر آپ اس کو understand کریں کہ جی وہ war جو war on terror تھی اس کے اندر پاکستان کیا کرتا اور پاکستان پاکستان تو میں آپ کو ایک سچی باز ابھی بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جتنی جنگیں آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا جو ابھی current ہمیں لڑنی پڑھ رہی ہیں بی ایل اے کے ساتھ لڑنی پڑھ رہی ہیں تی ٹی پی کے ساتھ لڑنی پڑھ رہی ہیں انڈیا کے ساتھ different محاضوں پہ ہمیں لڑنی پڑھ رہی ہیں ایران کے ساتھ بھی کبھی ہماری جھڑپ ہو جاتی ہے territorial لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ ان ساری جنگوں میں پاکستان کو لڑنا اکیلے ہی پڑھتا ہے وہ آپ کے شہروں میں terrorist attack کریں یا آپ کے borders جتنے بھی میں نے آپ کو بتائیں ہیں ان کے اندر حملے ہوں کوئی ملک پاکستان کے ساتھ نہیں آتا یہ شروع سے ہی ہے 65 میں مجھے بتا دیں کون سا ملک ادھر آ کے کس نے ہماری مدد کر دی تھی 71 میں آپ بتا دیں ہم امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا یا جو بھی جس طریقے سے بھی وہ سارا ہوا کارگل وار میں مجھے بتا دیں 48 میں آپ مجھے بتا دیں کہ کون سے ایسے ملک تھے جو ہمارے دوست بھی ہوں اور دشمن بھی ہوں یا نیوٹرل بھی ہوں جنہوں نے ہمارا جنگوں میں ساتھ دیا تو بھائی جنگیں ہمیں اپنی شروع سے لے کے جب سے 75 سال ہوئے ہیں اپنی جنگیں ہمیں خود ہی لڑنی پڑی ہیں کسی نے ہمارا ساتھ کسی قسم کا نہیں دیا تو اس وقت بھی یہ ہی سیچویشن تھی یا آپ مجھے یہ بتا دیں ویری آنسٹ آپ ہوئیے گا اپنے اوپر یہ میرا کو بائسٹ یہ سیشن نہیں ہے یہ جنرل ڈسکشن کا سیشن ہے جس ٹو میک دو آڈینس انڈرسٹانڈ اپنی اپیسوڈ ہے اس کے بارے میں لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ غوانستان نے ہماری انڈیا کے ساتھ سکسٹی فائیو میں جنگ ہوئی ہماری کام مدد کی ہے سیونٹی ون میں ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو مجھے بتائیں کہ کتنے لشکر کتنے فوجی کتنا آرسنل ہمیں اغوانستان سے آیا تھا کارگل کے اندر آپ بتا دیں ہمارے بندے ادھر تھے تو کتنے ہمیں لوگ جو تھے ایز ای سٹیٹ ایز ای سٹیٹ کہہ رہا ہوں ایران نے اغوانستان نے ترکمانستان نے جتنے بھی سعودی اریبیا یو اے ای کتر یہ جتنے بھی لوگ تھے کتر وغیرہ تو پہلی جنگوں میں تو تھے ہی نہیں انہوں نے ہماری کتنی مدد کی کسی نے کوئی مدد نہیں کی ہماری ہماری صرف مدد اگر کی تو ہمارے جذبے نے کی ہمارے اپنے لوگوں نے کی ہماری آرمی نے کی اور یہ ساری جنگیں الون انہوں نے لڑی ہیں کسی نے ہماری کسی قسم کی مدد نہیں کی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جذباتی ہونا اور وہ چیزیں ہونا تو بہت ہی اچھی چیز ہے آپ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا لیکن ایک چیز کا کوئی حل بھی ہوتا ہے کوئی سلوشن بھی ہوتا ہے یہ کوئی سلوشن میرے خیال میں اس وقت نہیں تھا میں ریپیٹ کروں گا کہ اس وقت امریکہ کے ستر ملک جس میں مسلمان ملک بھی ساتھ شامل تھے ہم امریکہ کو کہتے کہ چل بھئی ہم ترے ساتھ لڑتے ہیں نہیں یہ کوئی سلوشن نہیں تھا ہمیں پتا تھا کہ نہ تو ان کے ساتھ طالبان لڑ سکتے ہیں اتنی زیادہ یو این کی باکنگ اور اس کے ساتھ وہ آ رہے ہیں اور نہ ان کے ساتھ ہم اس وقت لڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ ویسے ہی لڑ سکتے تھے جس طریقے سے یہ جنگ پروگریس کی ہے اور اس جنگ کے پروگریس کرنے کے اندر وارن ٹیرر کے اندر اگر ہم پہلے سے سیلف اکوپائیڈ نہ ہوتے میں ہم میں صرف میں اپنی بات نہیں کہنا پاکستان آرمی کی آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے یہ ٹی ٹی پی والے ہیں وزیرستان ہے بچوڑ ہے کرم ہے یہ سارے جو ایریاز ہیں جتر لشکر تھے فاتہ جو فاتہ کا پورا ایریہ تھا تو اگر یہ بھی سیلف سینٹرڈ اس وقت نہ ہوتے اور ہماری ایک قسم کی رسپانس ہوتی تو ہمیں ان کے اندر آپریشنز نہیں کرنے پڑتے مجھے بتائیں وہاں سے وہ لوگ سپل آور ہو کے سارے کے سارے طالبان بیسیکلی طالبان کو تو کوئی ایشوی نہیں تھا کون سا طالبان مجھے آج بتا دیں کہ جو ملہ عمر والے طالبان بیسیکلی ان کی بات کر رہا ہوں میں کون سا طالبان جو ہے جو پاکستان سے پکڑا گیا ہو طالبان کو تو کوئی ایشوی نہیں تھا سکتے تو انہوں نے کہا بیٹا اپنے اپنے مدرسوں میں جاؤ اپنے اپنی جگہوں میں جاؤ جب یہ نیچے آئیں گے ادھر سیٹل ہو جائیں گے جو ان کا طریقہ افغانیوں کا تب ان کو دیکھ لیں گے وہ اپنے اپنے کام پہ چلے گے جو جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر کے پروفیشن پہ چلا گیا جو الیکٹریشن ہے وہ الیکٹریشن میں چلا گیا جو سکول میں پڑھاتا تھا وہ سکول میں چلا گیا طالبان کو لوکل پپولیشن کے اندر مکس اپ ہونے کا کوئی ایشو تھا ہی نہیں ان کا ملک ہے بھائی ان کے سارے وہ لوگ ہیں ان کے قبیلے ہیں ان کے گھر ہیں ان کے یہ ہیں ان کو کیا ایشو ہونے ہیں انہوں نے گن چھپانی ہے وہ مکس ہو گئے اسی لئے آپ دیکھیں کہ طالبان کے بیسیکلی مولا عمر ان کو بیس سال نہیں مولا عمر ملے ان کی بیس کے ساتھ امریکن بیس کے ساتھ رہے ہیں تو there was no issue for the طالبان طالبان کے اوپر کوئی ایشو نہیں تھا کہ بیس بائیس ہزار بندہ پورا اغوانستان میں چھپنے کوئی ایشو نہیں تھا وہ اپنے اپنے کام پر باپس سلے گئے ایشو تھا کس کا ایشو تھا القاعدہ کا ایشو تھا نون افغان جو فائٹرز تھے ادھر ان کا ایشو تھا فلپین کی یہ جو تنظیم ہے مجھے نام بھول گیا خیر یہ لوگ جو باہر کے اسبیک تاجیک جو باہر کے لوگ تھے عرب جو باہر کے لوگ اغوانستان میں آئے ہوئے تھے ٹریننگ کے لیے کسی چیز کے لیے رہنے کے لیے سیٹل تھے سوویت جہاد سے تو ایشو تھا ان کا ایشو تھا ہی نہیں تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ملک آپ کے اپنے لیے اس کے رستے بند ہو جاتے ہیں دروازے بند ہو جاتے ہیں ایک اکوپائنگ فورس اتنی بڑی میسف پاور کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ کر دیتی ہے کہ آپ کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے لوکل ایڈمنسٹریشن میں کہوں گا افغانی ہوں گی لوکل ایڈمنسٹریشن ڈسپرس ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے ان سے لڑنے کا ہم اپنے طریقے سے لڑیں گے تو درمیان میں اب جو نون افغان ہیں جو وہاں آکے رہتے تھے وہ انہوں نے پھر موو آؤٹ کیا افغانستان سے اب دیکھیں یہ کوئی کسی قسم کا یہ طریقہ نہیں تھا اور یہ کسی قسم سے ایکسپٹیبل اس چیز کو آپ کو نہیں کرنا چاہیے کہ جب وہ افغانستان میں ان کو جگہ نہیں ملی تو وہ ہزاروں کی تعداد میں میسیولی ہمارے پاکستان کے بورڈرز کروس کرنا شروع ہو گئے اور ادھر آنا شروع ہو گئے اور ادھر آکے انہوں نے سیٹلمنٹ کر لی ادھر آکے لوگوں نے یہ ہماری غلطی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری غلطی یہ تھی لوگوں کی ایز ایز ای نیشن کہ بھائی ہمیں ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی جان آپ جدر رہ رہے ہیں وہی رہیں آپ ادھر کیوں ہمارے ساتھ کیوں مصیبت ساتھ ادھر لے کے آ رہے ہیں لیکن وہی ہوا کیونکہ یہ ایریاز جو بورڈر پہ ہمارے افوانستان کے ساتھ جو بورڈر لگتا ہے فاتح کا یہ ہمارے کنٹرول میں تھا ہی نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے سکول کالجز میں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اکثر ایسے ہوتا تھا اکثر کہ جی کوئی گاڑی چوری ہوگی کدھر جی علاقہ غیر چلی گئی ہے اچھا جی کوئی بندہ ہوا ہو گیا کدھر گیا جی علاقہ غیر چلا گیا اچھا جی اسلاح لینا ہے کہاں سے جا کے لینا ہے جی چلے جی علاقہ غیر چلیں گے تو علاقہ غیر بسیکلی یہ فاتح جو ایریہ تھا not all i'm saying لیکن جب مجورٹی ایک بزنس کر رہی ہوتی ہے مجورٹی ایک illegal trade کر رہی ہوتی ہے مجورٹی lawlessness کے اندر ہوتی ہے تو جو اچھائی بھی اور جو اچھے بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ at least اس ایریہ کے اندر رہ کے وہ چھائی نہیں کر سکتے انہوں نے migrate کیا ہمارے الحمدللہ بھی آپ دیکھیں ہماری civil service کے اندر کتنے لوگ محسود اور وزیر ہیں ہماری میں نے ایک ایسی پتہ نہیں پچھلے دنوں میں جب سلاب آیا ہوا تھا تب میں نے دیکھی ایک ایسی ہیں ہماری وہ وزیر ہیں تو یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے ادھر کے جو not all لیکن جو جرائم پیشہ جو وہاں کے لوگ تھے جو بیسیکلی پچھلے پچھتر سال ستر سال سے جن کا بزنس ایکسٹورشن تھا جن کا بزنس یہ تھا کہ اگر ادھر لہور میں کسی نے قتل کر دی ہے تو وہ جا کے تو اس نے جا کے فاتح کے اندر پناہ لے لی ہے اور اس نے جا کے اپنی پیسے دے دی ہیں کہ جی مہینے کے اتنے پیسے دوں گا مجھے یہاں شیلٹر دیا جائے مجھے یہ دیا جائے تو وہ لوگ جو تھے جو جرائم پیشہ جب یہ ایشو آیا افغانستان کے اندر امریکنز آگے لینڈ کر گئے اور وہاں سے اتنی میسیف موومنٹ القائدہ والوں کی ہونا شروع ہوگی تو یہ لوگوں نے پھر کہا کہ پاندہ سزار بھی لوگ تھے یہ القائدہ کہ تو ہم تو نہیں مرضی کہ ادھر آکے ادھر آکے بیٹھنا تو انہوں نے تھا نہیں ہے مرضی ایک بندہ پوری عمر ایک چیز کرتا رہے آپ اس کو بلو کہ رام سے سکون سے بیٹھ جاؤ یہ جب میں آپ کو ملمت القبرہ کا جورڈن والا بتاؤں گا اور اس کے اندر آپ نے سنا ہوگا مجھے یاسر اضافات سیشن کے اندر تو دیکھیں یاسر اضافات جان جان گئے انہوں نے اس ملک کے لئے مصیبت ہی کریئٹ کی وہ ایجپٹ میں تھے اور اور انہوں نے ایجپٹ میں لڑائی کو شروع کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے ایجپٹ گ Nadler کے لئے مسائل کھڑے کر دیئے جورڈن گئے وہاں مسائل کھڑے کر دیئے سیریا گئے وام المسائل کھڑے کر دیئے لبنان گئے وہاں مسائل کھڑے کر دیئے ایونچلی انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جس کی وجہ سے سارے ملکوں میں مسائل کھڑے کر رہے تھے اسرائیل کے ساتھ روز کر کے تو اپنا وہ ویسٹ بینک بیچ کے پورا تو وہ ہم ایک رہے ہیں تو اس طریقے سے کہ یہ لوگ ہم سپلوور اس کا نہیں چاہتے تھے ہم نے کوئی امریکہ کے کہنے کے اوپر یا امریکہ کی اس کے اوپر ہم نے یہ چیز نہیں کی ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھا کہ یار یہ لوگ اب یہ کیا طالبان کی بات اگین میں نہیں کر رہا میں نون افغان کی افغانیوں کی بات کر رہا ہوں جو اتر تھے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان لوگوں نے فاتہ والوں نے جو ان کے اندر آپ کہہ لیں فائی پرسنٹ لوگ ہوں گے لیکن پاور میں سٹرونگ کیونکہ آپ کو پتہ جرائیم پیشہ ناصر جوتے ہیں ان کے پاس ہمیشہ اسلہ ہوتا ہے پیسہ ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے طریقے ان کو آتے ہوتے ہیں سمگلرز وہ لوگ تھے تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا ٹینلز بنائے ہوئے تھے غاریں بنائی ہوئی تھیں رستے بنائے ہوئے تھے تب تو یہ واہر بھی نہیں تھی کھلا بوٹر تھا تو ویسے ہی انہوں نے کوئی آنے جانے کا افغانستان میں سے ادھر کا کوئی مسئلہ تھا نہیں تو انہوں نے ان چیزوں کو یوٹلائز کرنے میں انہوں نے کہا جی اب کسٹمر آگے بڑھے ہمارے پاس اب ایک بندہ اس کو جان کے لالے پڑھے ہوئے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جی میں ایک ملین ڈالر تمہیں دوں گا مجھے پناہ دے دو مجھے بچھا لو تو وہ تو فاتح کی میں کہتا ہوں جو علاقے ہیں وزیرستان ہو گیا جو ان میں تو آپس میں لڑائی پڑ گئی ہوگی کہ بھائی اس کو لینا کس نے اتنے پیسے دینے والا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ سارے فائٹرز جو تھے ان ساروں کو انہوں نے پناہ دینا شروع کر دی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایریاز کے اندر and we called for trouble مجھے یہ بتائیں اگر یہ لوگ ادھر نہ بھوسے ہوتے اور ان لوگوں نے ان کو نہ پناہ دی ہوتی میسف طریقے سے تو امریکہ کو کیا ضرورت تھی کہ ادھر آکھے ڈرونڈ میں ان کو مارے مجھے یہ ہوتا ہے نمبر ٹو افغانیوں کو تو ان کو سابدہ رہے ان کو اٹیک کرنا تو ان کا ایک طرح ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ان کا رائٹ تھا کہ ان کے ساتھ ان کی جنگ ہو رہی تھی لیکن بہت ہی کام ایسے افغان تھے جو افغانستان کو چھوڑ کے پاکستان کے اندر ہے پاکستان وہ لوگ آئے جو بیسیکلی پاکستانی ہی تھے یعنی نون افغانیوں کو نون پشتون کو چھوڑ کے میں کہہ رہا ہوں تو باقی جو لوگ پاکستان ہیں جیسے یہ مولوی نظیر یہ سارے یہ لوگ جو ٹی ٹی پی کے تھے یہ پہلے ٹی ٹی پی ادھر افغانستان میں طالبان کے ساتھ تھے جب جنگ اس طریقے سے شیپ اپ ہوگی تو یہ لوگ واپس اپنے علاقے میں آئیں تو یہ لوگ تو وہ لوگ تھے کہ جو واپس جو تھے ہی سپوز ہم اگر ساؤت وزیرستان کی بات کر رہے ہیں ساؤت وزیرستان کے اور وہاں یہ لوگ واپس آگئے لیکن جو ان کے ساتھ مصیبت واپس آئی جو ان کے ساتھ القائدہ واپس آئے جو ان کے ساتھ یہ اذبک واپس آئے انہوں نے آکے میسف طریقے سے پھر وہ آگئے پھر ایک دام سے ان کو یاد آگیا کہ اب ہم ادھر ایریا میں آگیا ہیں تو اب ادھر تو بھئی شریعت بھی کنے مجھے بتائیں کہ آپ کا ہوسٹ سمگلر ہو اوپیم کی وہ ہیروین کی وہ سمگلنگ کرتا ہو اصلے کی وہ کرتا ہو ایکسٹورشن وہ کرتا ہو وہ ساری جیدے کرتا ہو آپ بھی اسی فرمولے کی بیس کے اندر اس کے پاس آئے ہیں تو آپ شریعت ملک کہاں سے کون سی والی شریعت نافذ ہو جانی ہے تو اس طریقے سے آپ جذباتی لوگ ہمارے ہو جاتے ہیں لیکن اصل دائنیمکس کو وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں آئی تو صاحب ظاہر ہے اس وقت ہمیں یہی سمجھ آئی اس پاک آرمی کہ ہم یہ جو لوگ ادھر بھوس گئے ہیں آن انوائٹڈ گیس چلے طالبان تو پھر چلو ہم کہہ لو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر طالبان کا کوئی مسئلہ ہوتا تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئٹہ شورہ جو ہے وہ کتنے سال آگے تک وہ کوئٹہ شورہ ادھر ادھر ہی ہوتی اب مسئلہ طالبان کا نہیں تھا مسئلہ نون افغان جو لوگ تھے جو ادھر ادھر آ کے اور جو ایکٹیوٹیز ایسی کرتے تھے کہ وہ خود تو اپنے لیے مسئبت ڈالیں گے دوسروں کو بھی مسئبت کے اندر ڈالیں گے تو ان لوگوں کو فلش آؤٹ کرنا تھا بڑے عرام سے ان کے ساتھ بڑے معاہدے ہوئے فاتح والوں کے تاتھ وزیرستان کے اوپر ہی رہتے ہیں بڑے تیس ٹریٹیز ہوئیں ان کو بولا گیا کہ یار ان کو ریجسٹر کرو جو یہ لوگ ہیں فورنرز ہیں ان کو ہم ری پیٹریائٹ کریں ان کو واپس بھیجیں ان کے ملکوں میں بھیجیں کچھ کریں یہ کریں انہوں نے پہلے ہاں کی پھر نہ کی پھر پیسے انہوں نے زیادہ دینا شروع کر دیئے تو انہوں نے اب اس کو ایک انا کا اور زد کا اور بزنس کا مسئلہ بنا لیا یہ تو ہمارا سالہ بزنس تباہ کریں گے دوسرا ہم لوگ بھی یہ چاہتے تھے پاکستان آن فورسز بھی کہ اس کو ریگولر آئیز کریں گے اور یہ کیا مطلب lawlessness of 70 years اور یہ ساری چیزیں اور اب اس طریقے سے یہ نہیں چاہتا ہے اب آپ دیکھیں الحمدللہ کے پی کے اندر فائنلی اگر آپ دیکھیں ہو گیا نا اب سارا کا سارا فاتح کے پی کے اندر آ گیا نا کیا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے بلکہ ہر چیز بہتر ہو رہی ہے آپ کے وزیرستان کہ آپ کے لوگ ادھر پارلیمنٹ کے اندر ہیں سارے ہیں جو بھی ہے جو مسئلہ مسائل ہیں وہ حل ہوں گے ان کی بھی ڈائنیمکس ہیں جب آپ کے حملے اٹیکس ہو رہے ہیں ہم ادھر سے کس طریقے سے پوسٹ پاکستان آر بھی ختم کر لیں خیرانیویز انہذا ٹاپک اس کے اوپر نہیں جاتے اسی پر رہتے ہیں تو اس طریقے سے ان کو بتایا گیا انہوں نے نئی بات سنی انہوں نے ملوک ان کے اندر بھی اتنے فیکشنز تھے اتنے زیادہ ان کے اندر ڈیویزن تھی نیک محمد سے وہ سٹارٹ ہوئے ہوئے اور اس کے بعد وہ نیک محمد وزیر تھے اور بسیکلی ملوک ٹرائب کے تھے ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کم سے وہ رائز ٹو پاور ہوئے اور اس کے بعد انہوں وائس آف امریکہ کچھ ہو جب امریکہ ہی کے اگینسٹ تھے امریکہ کے ہی اگینسٹ کی وجہ سے پاکستان کے بھی اگینسٹ ہو گئے اس چیز کے کہ جی پاکستان کی امریکہ کو کچھ نہیں کہتا اور وائس آف امریکہ کو ہی انٹرویو دیتے تھے سارے انٹرویوز ان کے وائس آف امریکہ وائس آف امریکہ بھائی وائس آف امریکہ ہی ہے نا انڈ آف دے اس نے ان کی لوکیشن کو پن آؤٹ کیا جس کے اوپر امریکہ نے ڈرونز ٹائک کیا اور نیک محمد جو ہے وہ شہید ہو گئے میں تو یہ مسلمان تھے شہید ہی ہو گئے کہوں گا اس طریقے سے آگے جائیں تو آگے مولوی نظیر جو تھے یہ ایک پرومننٹ وزیروں میں سے ایک لیڈر ہے یہ بھی اغوانستان کے اندر سے واپس آئے ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے ان کو کٹھا کیا دوسری سائیڈ کے اوپر محسود والی سائیڈ پہ جاتے ہیں ساؤتھ وزیرستان کی تو وہاں بھی کافی زیادہ نیک محمد کے جانے کے بعد جب وہ ایک یونیفیکیشن تھی وہ ختم ہوئی اور بیت اللہ محسود آکے انہوں نے ٹیک آور کیا خیر وہاں ان کے اندر آپریشنز تو ہم نے کیے ہیں جب وار آن ٹیرر کے اندر لیکن ہمارے آپریشنز بیسیکلی آپ جتنے بھی آپ ان کو دیکھ لیں وہ اسبکس کے خلاف جیسے میں نے آپ کو بولا ہوا جو فورنرز تھے جو فورنرز ہمارا سائل آئی یوز کرتے تھے ان کے خلاف ہم نے وہ آپریشنز کی ہیں جن کے اندر کئی آپریشنز میں محسود ہمارے ساتھ تھے ان کے لشکر آگے ہوتے تھے وہی لشکر جو ان کے تھے وزیر ہمارے ساتھ تھے اور پھر ان کو proper time لیا جاتا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں خدا کے واسطے ہماری جان کو مت پھسائیں اور آپ جہاں بھی آپ نے جانا ہے آپ یہاں سے جائیں لیکن وہ نہیں مانتے تھے تو پھر اس کے اندر یہ چیز ہوئی جس کے اندر آپ نے وہ term سنی ہوگی the good taliban and the bad taliban تو بیسیکلی یہ term کی definition ہر کسی کی اپنی تھی جو امریکہ تھا اس کی definition اس کے لیے یہ تھی کہ تو good taliban کون ہیں بیٹ طالبان کون ہیں اور بیٹ طالبان وہ افغان طالبان کو لیتے تھے صاحب زیرہ ان کی ان سے جنگ چل رہی تھی اور good طالبان وہ تھے جو ہمارے والے صاحب ہیں ہمارے لیے good طالبان آپ کہہ لیں کہ اس دور کے اندر جن کو ہم کہتے تھے وہ مولوی نظیر گروپ تھا اور جو bad طالبان ہمارے اس دور کے اندر تھے وہ بیت اللہ محسود گروپ تھا کہ جزوں نے انگیج کرنے کا بولا کہ پاکستان آرمی کو انگیج کرو مسئلہ کیا تھا کہ یہ کہتا تھے drone strikes میں وہ بندے جو ہمارے مہمان ہیں paid مہمان یعنی جیسے airbnb ہے جیسے different ہے تو basically اسی کا ایک مہنگا version تھا کہ وہ جب ان کو foreigners کو strike down کرتے تھے اب ہم کیوں foreigners کو بچائیں مجھے یہ بتائیں ان کی کیا loyalty تھی جتنے بھی foreigners جو ادھر تھے جو افغانستان سے یہاں spill over ہو کے آئے پاکستان کے ساتھ ان کی کیا loyalty تھی کوئی loyalty نہیں تھی تو اب ہم مجھے بتائیں ہمارا ان سے کیا لے نہ دینا نہ انہوں نے ہم سے مانگی پناہ نہ انہوں نے ہمیں کچھ کہا نہ ہم زبردستی ان کی side کے اوپر ایسے تو نہیں جا سکتے تھے تو وہ جب امریکہ ان کے اوپر drone strikes کرتا تھا تو یہ grievance جو ہے بیت اللہ محسود نے self grievance create کر لی اپنے اندر اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے پاکستان آرمی کے اوپر بھی اٹیک کرنے ہیں پاکستان آرمی کے اوپر اٹیک کرنے ہیں مولوی نظیر وغیرہ faction نہیں چاہتا تھا اٹیک کرنا ان کے آپس میں بھی وزیروں کے اور محسودوں کے شروع سے ہی territorial جھگڑے لڑائیاں قبائل وہ شروع سے چل رہے تھے تو ڈارٹ سٹیج ان کی آپس میں بھی بہت زیادہ لڑائی ان کی آپس میں ہوتی رہتی تھی ایک دوسرے کو سیسنیٹ کرنے کی ٹرائز یہ کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے کی مولوی نظیر کے اوپر اٹیمٹس کی ان کو بیت اللہ محسود نے مارنے کے لیے اور حافظ گل بہادر گروپ جو بیسیکلی تھا وہ جب مرچ کیا وہ بھی میرے خیال میں وزیر تھے تو وہ جب بیت اللہ محسود کے ساتھ مر جاؤٹ ہوا تو انہوں نے پھر یہ اٹیمٹس بہت زیادہ کر دیں اور فائنلی مولوی نظیر اور ان کی مسئلہ مسائل پڑھنا شروع ہو گئے جب مولوی نظیر کے ان کے ساتھ مسئلہ مسائل پڑھنا شروع ہو گئے ساتھ زیادہ دوسرے کے مولوی نظیر کی جو الائنس تھی الیجنس تھی وہ جو طالبان ہیں حتانی نیٹ ورک ہے افوانستان میں ان کے ساتھ تھی اور بھر کی مولا داد اللہ تھے بھی وہ کلوز تھے تو ان کو جب امریکہ نے صاحب زیرہ یہ ادھر بھی فائٹرز بھیجتے تھے ان کی مدد کے لیے ان کو بھی اوست کرتے تھے تو جب یہ مسئلہ بڑھ گیا بہت زیادہ اور آپ کی لیڈرشپ نے آپ دیکھیں آپ کو مولا عمر نے کیا کیا مولا عمر نے آپ کو جو ہوانی طالبان تھا ان کو بولا ڈسپرس ہو جاؤ تو جب ڈسپرس ہو جاؤ تو جب وہ بھی ڈسپرس ہو گئے تو آپ بھی سارے ڈسپرس ہو جائیں اب یہ ڈسپرس ہو گئے کہ پاکستان کے اندر ایکٹیوٹیز کرنا شروع ہو گئے درمیان میں مولوی نظیر کی جو تھی ہمارے جو جو لوگ پاکستان آرمی کے ان کے فاتھ گرتے تھے باتچیت ان سے بھی لڑائی ہوگی وہ پھر انٹی پاکستان بھی ہو گئے تو یہ انکے اوپر فیزیز آئے ہیں پرو پاکستان ہونا انٹی پاکستان ہونا پرو امریکن ہونا انٹی امریکن ہونا پرو طالبان افغانی طالبان ہونا انٹی افغانی طالبان وہ فیزیز کے اندر یہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اس کے سنگل ہیند ہے وہ اس کے موڈ کے اوپر ہے تو وہ جب موڈ بتلتے رہتے تھے تو سابزہرہ ان کی چیزیں بھی بدلتی رہتی نہیں تو اس طریقے سے تو نہیں چلتا تو ہمارا جو گوڈ بیڈ کا وہ تھا وہ لائن بھی ہماری ختم ہوگی دونوں ہی بیڈ ہوگے تو جب دونوں ہی بیڈ ہوگے اور دونوں کو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا جو کنیکشن آتا تھا افغانستان کے ساتھ جو لنک آتا تھا وہ انگور اڈا آتا تھا ساؤتھ وزیرستان کے اندر جو لنک ہے افغانستان کے ساتھ وہ انگور اڈا ہے تو انگور اڈا کے اوپر بھی کافی زیادہ مسائل آئیں میں اگر مجھے یاد رہے گا تو میں بعض میں کیونکہ ابھی میں آپ کو ڈسٹرائٹ نہیں ہونے دیتا تو اس کے اندر یہی ہے کہ یہ سارے مسئلے مسائل ہمارے جب یہ سپل آور جاتا تھا ادھر انگور اڈا میں تو یہ افغانستان شکن یہ چھوٹا سا ویلج ہے بسیکلی سارا کا سارا ویلج جنگلز میں ہے اوپر سے ویلج ہے نیٹیہ سے کمپاؤنڈ ہیں تو ادھر سے انہوں نے جو ساری سمگلنگ ہوتی تھی ساری چیزیں ہوتی تھی تو یہ جو فری ٹریڈ ہے وان ٹرانزٹ ٹریڈ اور یہ ساری چیزیں اور اسلاح اور یہ یہ شروع سے جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اور مطلب یہ سارا بارڈرز یہ ہوئے ہیں بریٹش گئے ہیں تو یہ شروع سے ہی یہ ٹریڈ چلتا آ رہا ہے اور یہ اسی تھرو یہ ٹریڈ ہوتا تھا تو اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ وہاں جب سپورٹ کرتے تھے تو وہ ان کو مارنے یہاں آتے تھے ان کے اندر جب یہاں کروس آور کرتے تھے تو یہ کیونکہ اس سائیڈ پہ بارڈر کے اوپر بھی یہ طالبان افغانستان بیٹھا ہوا تھا تو ایک دفعہ کیا ہوا میں آپ کو یہ واقعہ بس شورٹ کی بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ کوٹ نہیں ہوا واقعہ اس لیے میں ایک جاک ڈیٹیلز آپ کو نہیں دوں گا اس کی تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہاں سے امریکنز نے جو جے ساک ہے ان کا انہوں نے وہاں سے حملہ کیا ادھر اور جو طالبان افغانی طالبان تھے انہوں نے ان کا ہیلیکاپٹر گرا دیا انہوں نے ان کا ہیلیکاپٹر گرایا ہیلیکاپٹر بلکل بارڈر کے اوپر آکھے گر گیا اور کہہ لیں کہ ہماری سائیڈ کے اوپر ہی تھوڑا گر گیا تو امریکنز کو بڑی تک چڑھی امریکنز نے کہا کہ یہ تو شاید پاکستانیوں نے کر دیا اور پاکستان آرمی نے کر دیا اس وقت صاحب زہرہ بہت زیادہ تھا دونوں سائیڈ کے اندر کیونکہ ہم صاحب زہرہ اپنے طالبان کو پرٹیکٹ کرتے تھے ہم نے کہتے تھے کہ بھائی فورنرز کا جو آپ نے کرنا کریں طالبان کی جان چھوڑیں آپ نے جو القائدہ ہے جس کے پیچھے آپ نے یہ جنگ شروع کی اس کو جو کرنا کریں ہمارے لوکل لوگوں کو نام آرہے ہیں یہ پشتون ٹرائبز ہیں یہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں دونوں سائیڈ کے اوپر تو آپ ان کو جھوڑیں وہ کیا کرتے تھے وہ صاحب زہرہ القائدہ والے تو لڑی دی رہے تھے مجھے بتا دیں آپ 2001 کے بعد کدھر آپ نے دیکھا ہے کہ القائدہ والے اغانستان کو ڈیفنڈ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانے دی ہیں مجھے پلیز آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ پتا چلے کہ جی غزبک تھے تاجک تھے فلان تھے اغانستان کے اوپر طالبان کے اوپر برا وقت آیا طالبان کے اوپر حملہ ہو گیا تو یہ جتنے بھی گروہ تھے القائدہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی بھاگیں گے نہیں جائیں گے نہیں بسپرس نہیں ہوں گے مولا داد اللہ یا مولا عمر ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں ہم لڑتے رہیں گے اور یہ اغانستان میں کھڑے ہوکے لڑے جیسے ہی امریکنز آئی یہ نکلے وہاں سے سارے کے سارے انہوں نے کہا بھائی میں جاؤ اغانستان جو ہمارا سپورٹ تھی وہ ساری چیزیں تھی اب یہ نکل کے سپل اوپر ہوکے پاکستان کے اندر آگے پاکستان کے اندر آگے تو جو لوکل تھگز ہیں جو لوکل سمگلز ہیں جو لوکل ڈانز ہیں ان پہ جا کے انہوں نے پناہ لے لی اور پناہ لے لی تو ساتھ زیر ہے تو وہاں سے جب وہ ان کو مارنے ادھر آتے تھے تو وہ ساتھ ہمارے بھی دس بندے ساتھ مر جاتے تھے ہمارے ایزن یعنی پاکستانی شہری جو فاتا کے شہری تھے جب آپ ان کو پناہ دو گئے تو وہ آپ کے پیچھے توائے نہیں تو اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے جو ہے جو میس اپ کریئٹ کیا پھر یہ ہماری سٹیز کے اندر سپل اوور ہو گئے آگے تو ہمیں وہ آپریشنز کرنے ہی کرنے تھے وہ آپریشنز ہم نے طالبان کو جنگ ہرانے کے لیے نہیں کیے تھے وہ آپریشن ہم نے جو ہمارے اندر انینوائٹڈ گیسٹ آگے تھے ان کو نکالنے کے لیے کیے تھے اور ان کے اندر ان کو امریکہ بھی نکالنا چاہتا تھا صاحب ذہر ہے ان کو پکڑنا چاہتا تھا یہ کرنا چاہتا تھا تو دس اس وٹ ہز ہیپنڈ اس کو اتنے آسان نہ لیا کریں کہ یہ اتنے آسان دائنیمکس تھے کہ جی واہ جی اب امریکہ کا ساتھ دے دیا فلان کو پکڑ لیا فلان کو یہ کر لیا ایسے نہیں ہوا یہ ہم نے صاحب ذہر ہے پہلے ان کو امریکہ ہمارے اوپر کانٹینیوز تلوار لٹکائے ہوا تھا اور ہم نے پھر بھی ہم نے ان کو بولا یہ فورتنس کو کہ بھائی آپ چلے جاؤ آپ نکل جاؤ ریجسٹر ہو جاؤ کچھ کر لو اس کے اگینس انہوں نے ہمارے فوجی مارنا شروع کر دیا جی آپ نے پوچھا ہم سے تو ہم آپ کو ماریں گے تو اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ محسود جو بیت اللہ محسود ہے not the محسود tribe again I'm saying یہ 5% لوگ ہیں ٹی ٹی پی والے یہ محسود tribe نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ محسود tribe قائد آدم خود محسود tribe سے آنکے ملے تھے ہمارا جو کشمیز اداد کروایا ہے ہمارے فاتح کے لوگوں نے کروایا ہے تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ 5% یا 6% لوگ اس پوری tribe کو ہائیجیک کر لیں اور وہ اس کو بنا دیں کہ ہم پوروں کے سب کے representative ہیں they are not تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ ساتھ ان کا دیا جب انہوں نے ساتھ ان کا دیا اوزبیکس کا تو ہم نے تو ان کو بولا تھا اب اوزبیک ہمارے فوجی مار رہے ہیں تو ہم نے تو اوزبیکس کو مارنا تھا ریگارڈلس کہ اب وہ کیا کریں جب آپ آکے ہمارے گھر کے اندر آکے ان انوائید ہمارے بندوں کو مارو گے تو ہم اب کیا کہیں کہ ہم کہیں کہ مارتے ہو بیٹھ لوں تو پھر انہوں نے پاکستان کی آرمی کی طرف ترن کیا جب انہوں نے پاکستان آرمی کی طرف ترن آؤٹ کر دیا تو ساتھ ظاہر ہے کہ پھر ہمیں ان کے خلاف آپریشنز وہاں کرنے تھے پورے فاتح میں اور الحمدللہ آپ شکر کریں آج اب دوہزار بائیس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک اور چیز کو پاکستان آرمی یہ نون پشتون آرمی نہیں ہے اس کے اندر سب سے زیادہ مجورٹی سب سے زیادہ آفیسر سب سے زیادہ سوائی پشتون ہیں تو وہی بات ہے کہ پاکستان کے آرمی نے وہ لڑی پھرن سے پھر یہ کیا ہوا کہ انہوں نے دیفرنڈ دیفرنڈ جب ہوں پر ڈسپرس ہوتے ہیں تو ساؤتھ وزیرستان کی جو ڈینیمکس ہیں وہ شروع سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان بننے سے لے کے اور یہ فوراں تیرر اور پھر اس کے بعد جو ہم نے ان کے خلاف آپریشنز کیے ساری بہت بھی رہا تھا یہ سارے کے سارے ادھر بھی تو محسود ٹرائیب کے اندر بیت اللہ محسود بیت اللہ محسود نے کافی زیادہ ڈیمج کیا ہمیں کافی زیادہ اس کے اٹیکس جو تھے آپریشنز زلزلہ کے اندر ہم نے ان کو کافی زیادہ روکا کو کہہ رہا تھا کہ ہم انڈینز کی آپ نے ہماری کارگل والی سیریز دیکھی ہوگی کہ انڈینز کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی ایک پانچ پاکستانی چلے جاتے ہیں تو وہ دو سو بندہ ہوگا وہ بھاگ جائے گا اور ٹو بی آنس ایسے ہی ہے صرف کارگل میں نہیں ابھی بھی کئی ایسی چیزیں ہیں کئی ایسے فرنٹس ہیں ہمارے نورت کے وہ آپ کو اس طریقے سے بتا نہیں سکتے ابھی بھی ایسے ہی ہے ان کی پوسٹ کے اوپر ہمارے پانچ بندے چلے جائیں یہ اگر اس پوسٹ ستر یا اسی کی ان کی پوری فوجہ وہاں سے یہ بھاگ جاتی ہے اور یہ میں آپ کو ریسنٹ آپ کو ایک ہفتے پہلے کی بات بتا رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے لیکن آن دا ادھر ہے یہ کبھی بھی نہیں کسی کو ملو ہم غلط فہمی اور ایٹ لیس مجھے کہ یہ جو ہمارے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں میں ہمارے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی ہیں انٹی سٹیٹ ہیں انٹی پاکستان ہیں ٹیررسٹ ہیں لیکن دیار بھا یہ اس طریقے سے انڈینز کی طرح کہ نہیں ہیں یہ بزدل نہیں ازمہ پاکستانی خون ہے بھائی صافظہر ہے ملو غلط سائیڈ کے اوپر یہ چلے گیا ہیں انہوں نے غلط سائیڈ کو چوز کر لیا ہے اپنے ہی لوگوں کے خلاف یہ اس طریقے سے حرکتیں کر رہے ہیں لیکن آئی کن نیور سے کہ یہ اتنے کوئی در پھوک ہے ان کے ساتھ بڑی بیٹلز جو ہیں بڑی ہارڈ بیٹلز ہم نے جیتی ہیں آسان بیٹلز نہیں جیتی ہیں آپ یہ کہلو کہ اگر ہم نے ان کو پیسیفائی کر لیا ہے اس سٹیج میں جب یہ بالکل ایک کہتے ہیں کہ ڈیڈ اینڈ کے اوپر ہوتا ہے کہ دو اور ڈائے والی سچوئیشن میں تو پھر ہم آپ بے فکر ہو جائیں گے پاکستان آرمی جو ہے وہ کسی بھی آرمی دنیا کی دنیا کی کوئی بھی آرمی جتنی بھی وہ پاور فول ہے ان کو وہ رام سے سکون سے طبیعت صاف کر سکتے ہیں تو دوسری چیز یہ ان کا علاقہ تھا ان کا ٹرین تھا ان کی لوکل سپورٹ تھی ان کی ساری چیزیں تھی کوئی در کے مارے کوئی اس کے مارے تو یہ بہت ہی مشکلات کے اندر ہماری فوج نے ان کو دو تھاؤزن ایٹ کا آپ کہہ لیں اور نائن کا جیسے میں نے آپ کو بلڈی ایئرز ہمارے یہ دو ہزار آٹھ اور نو گزرے ہیں آرمی کی کیجویلٹیز تین ہزار سے اوپر ہیں اگر آپ دیکھیں اور پانچ لاکھ سے زیادہ بندے ڈسپلیزڈ ہوگے ساٹھ سے ستر ہزار بندے اوور آل اگر اس جنگ کے اندر کئی لوگ کہتے ہیں ہاں ایک لاکھ لیکن میسیف میں صرف آرمی کی آپ کو کیجویلٹیز بتا رہا ہوں میسیف میسیف سات سو آپ سوچیں دو ہزار ایک میں سے لے کے ساتھ تک ہم نے کوئی تقریباً سو 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 آپریشن چھ سات سال میں کی ہوں گے دو ہزار نو کے اندر سات سو سے زیادہ آپریشن کی ہیں آرمی کو کرنے پڑے ہیں سیون ہنڈرڈ پلاس اور ہیوی کیجویلٹیز تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو ہزار نو تو ہمارے لیے بہت ہی ٹیربل گزرا اور دو ہزار آٹ کے اندر کیا ہوا دو ہزار آٹ کے اندر یہ سٹارٹ جو واقعہ میں نے آپ کو جو اپیسوڈ آپ کو کلنگ حکمت کی بتانی ہے حکمت خیر یہ میں آپ کو اسی کے اندر بتاؤں گا لیکن یہ دو ہزار آٹ کا واقعہ ہے جب یہ بلکل اپنے پرائیم کے اوپر یہ آگے تھے ٹی ٹی پی والے اور یہ سارے اور ان کے اندر میں بھی ان کی ان فائٹنگ چل رہی تھی لیکن جب پرائیم پہ تھے تو یہ تب کا واقعہ تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں بہت مشکلات سے یہ اس کو خالی کا ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں بہت آفیسز ہمارے شہید ہوئے ہیں اتنے آفیسز ہمارے شہید ہوئے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ایسے اگر ایک ایک ان کا کرتے رہے تو میں تو آپ کو بیس سال ان کی سٹوریاں سناتا رہوں گا اگر آپ کو میں یہ جو ہماری وار آن تیرر کے اندر جو ہماری سائیڈ پہ وار آن تیرر تھی میں لانت بہتے ہیں امریکہ کی وار آن تیرر پہ تو اس کے اندر ہمارے جتنے بندے آفیسز شہید ہوئے ہیں تو میسیف ہماری کیشویلٹیز ہوئیں اور قربانیاں دیں اور شہادتیں دیں اور پھر جا کے ہم نے ان ایڈیوز کو وہاں سے چھڑوایا اور ان کا سارا سارا جو وہ تھا پوائنٹ تھا جس کو میں نے اوپر بھی لکھا ریٹ ایکزٹ انگو ریڈہ انگو ریڈہ سے یہ پورے کا پورا ساؤتھ وزیرستان آپریٹ ہوتا تھا یہاں سے وہ ہٹ کرتے تھے وہاں چلے جاتے تھے بھاگ کے وہاں جا کے دس پندرہ بیس دن ایسے ہو جاتے تھے نارمل جیسے کچھ بھی نہیں ہوا بیس دن بائیس دن کے بعد دوبارہ آتے تھے بورڈر کے اوپر آتے تھے اب آپ میں صرف ایک چیز آپ کے انٹرسٹ کے لئے آپ کو بتاؤں گا کہ ایک جنرل سٹڈی کے اندر جب یہ دیکھا گیا کہ افغان جو ہیں پاکستان کے جو ویزے جب سے ایمپلیمنٹ ہوا ہو ہے تو ویزا لے کے آتے ہیں تو ان کے اندر چالیس پرسنڈ لوگ جو آ رہے ہیں وہ ننگرہار سے آ رہے ہیں ننگرہار آپ کو پتا ہے کہ تی ٹی پی اور یہ سارے جو آئی ایس ایس اور یہ سارے ان کا مین گڑ جلال آباد is the capital of indian raw raw کا capital کابل کے اندر نہیں ہے جلال آباد کے اندر تو یہ لوگ سارے ادھر آتے تھے اور یہ کہتے تھے اور ان کے اگر آپ ریزننگ دیکھیں اس کے اندر میں شیئر بھی کروں گا جب میں اس کو پوسٹ کروں گا تو میں پچز ان کی وزٹ کا پرپس کیا جی میڈیکل ٹریٹمنٹ افغانی جو ہمارے اندر آ رہے ہیں پاکستان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں اور دوسرا وہ کہتے ہیں ہم فیملی میمبر سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اندر آ رہے ہیں اور ان ایوریج ان کا جو پاکستان کے اندر وہ ایک مہینے کے یعنی ایک مہینے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں تو یہ جو اب ہو رہا ہے میں انترکنیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ ریکی مشنز ہوتے ہیں وہ در سے آتے ہیں آرام سے آکے سیٹل ڈاؤن کر جاتے ہیں کیونکہ لوکل ایریا جو بھی چیز ہے اس کے بعد ریکی کرتے ہیں کہ کدھر کرنے عملہ کیا کرنے کیا چیز کرنی ہے اس کے سارے چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے اس طریقے سے آتے ہیں جب انہوں نے اٹیک کرنا ہو یا کوئی کر دو ہزار بائیس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے اندر اتنی رائز آف اٹیک ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور سارے کے ساروں کا جو محور ہے ان سارے اٹیک کا وہ ساؤتھ وزیرستان ہے آپ رام سے دیکھیں اس کو کہ جتنے اٹیک ہمارے آفیسز جتنے شہید ہوئے ابھی ستمبر میں ہوئے نومبر میں ہوئے ہیں اس سے پہلے جون میں ہوئے ہیں اپریل میں ہوئے ہیں جس سارے کے سارے جو اٹیک ہیں کہاں ہوئے ہیں ساؤتھ وزیرستان کے اندر ہوئے ہیں وجہ کیا ہے انگور اٹھا وجہ کیا ہے شکن ان افغانستان کیونکہ رو کے جو بیسیکلی جو ان کے لوگ یہاں اس اٹیک کو مانیٹر کر رہے ہیں وہ اس سائیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وجہ کیا ہے ہماری طرف سے پاکستان آرمی کو اجازت نہیں کہ وہ اغانستان کے انگر پرسیوٹ کرے اور وہاں جا کے ان کو ٹیک ڈاؤن کرے تو یہ اپنی ویل پہ آتے ہیں اٹیک کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں واپس باگ جاتے ہیں واپس باگ کے وہاں جیسے میں نے 20-25 دن سکون کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے آتے ہیں دوبارہ ریکھی کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں واپس باگ جاتے ہیں ابھی جو ریسنٹ ہی جو واقعہ ہوئے آپ کو میں یاد دلاتا ہوں مجھے تھوڑی اوپر نیچے ہو جائے تو آپ نے پچھلے ہفتے ساتھ آٹھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چمن بورڈر چمن ہے ہمارا نیچے بلوچستان والی سائٹ پہ یعنی کوئٹہ سپن بولڈک والا ایریا جو ہے افوانستان کا وہ جو بورڈر ہے بلوچستان میں جو جاتا یوز ہوتا ہے وہ چمن بورڈر تو چمن بورڈر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتہ پہلے یا دس دن پہلے وہاں پہ یہ آٹلیری فائر کر رہے تھے افوانستان سے آٹلیری فائر آرہا تھا ہماری شہر کے اندر لوگ شہید ہوگے بہت سارے سٹی کے اندر انہوں نے بام مارے اور اس کے بعد ہم نے پروٹیسٹ کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو چمن کے اندر کور فائر انہوں نے کیا جس سے یعنی ساری کی توجہ جو ہے اور ایک چیز جب ہو جاتی ہے تو آپ کی ساری اٹینشن چلی جاتی کہ یہ کیا ہو ہے آپ سارے ڈیورٹ ہوئے انگور اڈا والی پوسٹوں سے یہ لوگ اندر اندر ہو گئے یعنی اندر بلوجستان میں انگیج کر کے کور فائر کو انگیج کر کے سپل اوور انہوں نے مارا ہے ادھر سے ساؤس وزیرستان سے آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کے وہم غمان میں بھی نہیں اور یہ آپ کی اس بورڈر کروسنگ سے یہ لوگ اندر آئے بنو یہ دائیورجنس اس طریقے سے وار فائر کے اندر لگتی ہیں کہ آپ کو دکھایا کچھ اور جاتا ہے لیکن اصل پرپس کسی اور چیز کا ہوتا ہے تو یہ انگیج اڈڈا کی جو پوسٹ ہے یہ بھی اس کے بارے میں بھی آپ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جیسے میں نے ٹریڈ جاتا ہے یہ بریٹش ٹائم کے اندر بھی یہ چل لیکن جب سے یہ فینسنگ اور یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو یہ جو ایریا کیونکہ یہ مین جو ہے اٹیچمنٹ یہ ساؤتھ وزیرستان کے ساتھ ہے اور ساؤتھ وزیرستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے وہ ساؤتھ وزیرستان کی ہے کی سے ملوہ وہی سے اوریجنیٹ کرتی ہے وہیں اس کی روٹس ہیں وہیں ان کی مین پاور ہے اور یہ ان کا ایک لیگل والا ہے کیونکہ جب سے فینس لگی ہے فینس میں مسئلے مسائل آتے ہیں اگر یہ کروز کر رہے ہو نظر آ جائیں تو جب لیگل طریقے سے ہمیں آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ملوہ ایک بات ہے کہ آپ کا دروازہ کھلا ہو گھر کا جہاں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ دعا تاب کے جائیں اور یہ بھی ہو جائے سر مسئلہ بھی ہو جائے سنائے پر شورٹ بھی آ جائے تو بورڈر کروسنگ اغوانستان کے اندر دو تین سو میتر اندر کر کے وہ بورڈر کروسنگ بنائی ہوئے یعنی ان کے جو پاسپورٹ ان کی جو ساری چیزیں ہیں جب وہ کروسنگ ہماری تھی تو وہ ادھر اغوانستان کے ایریا کے اندر بفر ایریا کے اندر وہ ان کے کلیر چیک ہوتے تھے وہاں سے ایک آپ کہہ لیں کوریڈور بنا ہوا ہے وہ کوریڈور میں چل کے چل کے چل کے وہ ہمارے بورڈر تک آتے ہیں اور بورڈر کے اندر سے پھر وہ انٹر ہوتے ہیں دوبارہ چیک ہوں کے لیکن ما شاء اللہ ہم جب کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ خیال نہیں کرتے تو وہ بھائیوں والا جو ہمارا ایک ہمیں پڑ جاتا ہے ایک اٹیک آتا ہے برزرز اور برزرز تو وہ برزرز والا اٹیک کے اندر ہم نے دوہزار اکتیس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ ایک تو اس چیک پوسٹ کو کھول دیا کہ یہ اوپن ہے جی آپ کو دکت نہ ہو تورخم چمن سے آپ کو مسئلہ آتا ہے دین لوگ ہو جاتا ہے ادھر کی جو ٹرائبز ہیں جب سے یہ فاتہ مرج ہوا انہوں نے لوگوں نے کہا جو جو صحیح بھی ساتھ دے رہے جو صحیح بھی ہوتے ہیں کئی غلط بھی ہوتے ہیں تو ہم صحیح لے لیتے ہیں کہ یار ہمیں بڑا مسئلہ آتا ہے ہمارے ساتھ بورڈر ہے ہمیں کیا پڑیوی چمن سے جائیں ادھر سے جائیں آپ کی میرمانی اس کو کھولیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آرام سے ادھر جا سکیں ادھر سے ادھر آ سکیں تو یہ انگور اڈا اور ایک دو اور بورڈر وہ بعد میں آپ کو میں بتاؤں گا اگر ٹائم جا تو وہ انہوں نے یہ کھولے دو ہزار اکیس کے اندر اچھا دو ہزار اکیسی کے اندر ہماری ماشاءاللہ ایک اور وہ دیکھیں بات کہ ہم نے جو پوسٹ ہماری جو بورڈر کروسنگ اگوانستان کے اندر تھی یعنی ایک طرح سے ایک بفر زون ہمارے پاس جو تھا ہم نے وہ اگوانستان کو واپس کر دیا اس کی بھی آج کی جو میں نے آپ کو تصویر ڈالی ہوئی ہے یہ جو میں نے ابھی ڈالی تھی آپ کو اس کی ٹویٹ کی تھی اس کے اندر جو تصویر لگی ہوئی ہے اس کے اندر آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیچھے وہ سرمنی ہو رہی ہے ہمارے فورڈی بیور ان کے کھڑے ہیں وہ تصویر بیسیکلی اس چیز کی ہے اس سرمنی کی ہے جس میں ہم نے وہ بورڈر پوسٹ اگوانستان کے حوالے کر دی دو ہزار اکیس میں ہم نے بورڈر پوسٹ ان کے حوالے کی ہے ہمارے پہ حملے سٹارٹ ہوں گے آپ یہ سیکونس آف ایوینٹس دیکھیں کہ دو ہزار اکیس کے اینڈ میں ہم نے کہا جی آپ لے لیں آپ ہم آپ کے ایرے میں تھے یہ اتنے سالوں سے بنی ہوئی تھی یا یہ آپ ہی اس کو منیج کریں آپ ہی اس کو ساری چیزیں ہم نے ان کو دیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے ادھر سپلوور آنا شروع ہو گیا اتنے سالوں کے بعد دوبارہ سے انسرجنسی جو ہے وہ ہمارے شہروں کی طرف بڑھنا شروع ہو گی یہ انچیکڈ اور یہ چیز ہیں تو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے والی ہوتی ہیں کہ یہ کیا سیکونس آف ایوینٹس چل رہا ہے یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے ہر چیز ڈومینو کی طرح ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہے تو ماشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آجائے یہ دو تین حملے جو انہوں نے ہو گئے ہیں ہمارے اوپر کہ یہ ان چیزوں کو کنٹین کریں ونہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ڈی آئی خان ان کا نیکسٹ وہ ہے ڈی آئی خان is very important دیرہ ہے اسماعیل خان یہ چیز یاد رکھیے گا کہ یہ ساروں میں سے اگر آپ کو میں دوبارہ کا تاؤنگر میں پر ٹائم تھوڑا ہوا تو میں آپ کو میں نے ایک آف ٹاپک بھی بات بتانی ہے سی پیک کی تو کہ سی پیک کو کیسے پروٹیکٹ کر دیا اور کیا فیکٹرز ہیں جو سی پیک جو ایکشلی سی پیک ہی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں لیکن سی پیک ہمارے کوئی بورڈر کے اوپر نہیں ہے ہوا نستان میں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں سی پیک ہمارے اندر سے جا رہی ہے ملکہ بورڈر کے اوپر سے نہیں جا رہی ہے کہ جو وہاں اوپر سے سر اٹھا کے دی آئی خان کے اندر سے پھر یہ نیچے بلوچستان کے اندر پینٹر ہوتی ہے سی پیک تو اب آپ دیکھیں کہ دی آئی خان والی سائٹ جو ہے وہ اس وقت تھوڑی سیف اس لیے ہے کہ وہاں وہ وزیر کشن ہے اور یہ بیت اللہ مسود وغیرہ جو ٹی ٹی پی والا جو مین گروپ ہے جو بھی آپریٹ کر رہے ہیں نور والی میرے خیال میں ان کے حیم بندے جو ہیڈ ہیں تو یہ لوگ ذرا نوردن والی سائٹ پر ہیں تو لیکن بیسیکلی ان کا یہی ہے کہ ڈسرپشن انہوں نے ادھر کرنی ہے تو دی آئی خان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوت مطلب آپ کہہ لو کہ ٹاگٹ ہے لیکن یہ سارے کا سارا جو آپریشن ہو رہا ہے سارا چل رہا ہے جو سارے لوگ آ رہے ہیں جو بندے وہاں سے آ رہے ہیں جو یہ یہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں یہ انگور اڈا والی کروسنگ سے جا رہے ہیں تو اگر آپ انگور اڈا والی کروسنگ کو اگر آپ کور کرتے ہیں سنبھالتے ہیں تو آپ نے باقی ساری چیزیں سنبھال لی اگر آپ اس کو نہیں سنبھال پاتے اور آپ گوڈویل گیسٹر کے اندر بھائی گوڈویل گیسٹر دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں گوڈویل گیسٹر آگے سے بھی تو کوئی گوڈ ویل گیسٹر ہمیں بھی تو ملنا چاہیے اس کے اگینٹس میں ہمیں اٹیکس ملتے ہیں ہمیں یہ ساری چیزیں ملتے ہیں تو پھر گوڈ ویل گیسٹر پر ایک اگزیسٹ نہیں کرتا اگر آپ کی اپنی سوبرینٹی اور آپ کی اپنی اس کے اوپر آتی ہے تو کس چیز کا گوڈ ویل گیسٹر ہے تو یہ چیز ہے کہ یہ that is the thing کہ انگو رگڈا is very important اور آج میرا یہ topic کیونکہ میں اس کے ساتھ دوسرے topic کے ساتھ اس کو connect نہیں کرنا چاہتا تھا یہ بڑا لمبا ایک الہدہ سے ایک چیز ہے آپ کو understand کرنے کی اور انگو رگڈا as always have been a flash point Americans نے میں نے آپ کو بتایا کہ طالبان نے جب ان کا اجہاد درہا ہے انہوں نے حملہ کر کے ہمارے پر انہوں نے ہماری پوسٹ کے اوپر بھی اٹیک کیا ہوئے Americans نے Americans نے ہماری پوسٹ کے اوپر بھی انگو رگڈا پہ اٹیک کیا ہوئے جو میں نے آپ کو مولوی نظیر اور یہ باقی ساروں کا بتایا ہے حافظ گل بہادر اور یہ ان کا یہ تو ایک الہدہ چیزیں ہیں لیکن انہوں نے ہماری پاکستان آرمی کی پوسٹ پہ بھی اٹیک کیا تھا تو وہی کہ انہوں نے اٹیک طالبان نے ان کا اس سائیڈ سے گریا انہوں نے کہا جی ہم نے مذہب کی انہوں نے ہمارے پر اٹیک کر دیا ہماری شاہد کے ہمیں ہم نے خیر ان کی طبیعت صاف کر دی تھی we take our revenge ہم نے انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا تھا ہم نے اتنے ہی بندے ان کے ماشاءاللہ ان کو سکون دے دیا تھا اس کے بعد انہوں نے اس طریقے کا پنگانی لیا امریکنز کی بات کر رہا ہوں دوسرا یہ کہ strategy کیا ہونے چاہیے ان چیزوں کے لیے strategy دیکھیں ان کے لیے یہی ہونی چاہیے کہ پہلے تو آپ اس border crossing کو روکیں اس طرح ان کی border crossing کو روکیں پھر تو دو ہزار کلومیٹر پورے کا پورا کھول دیتے ہیں ہر جگہ سے کسی کو قریب پڑتا ہے یعنی اگر ہمارا 2000 پلس کا border ہے اہوانستان کے ساتھ تو ساتھ دہر ہے پھر وہ فلام بندہ جو ہے وہ اوپر بروگل پاس میں یا دورہ پاس والے وہ لوگ ہیں چترال سے جہاں لگتا ہے وہ بھی کھولے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہمیں ادھر پاس لگتا ہے یہ بھی ان کو بھی کریں آپ غلام خان والا جو خوش سے لگتا ہے وہ بھی کھلا ہوئے پائدہ ہوئے کھلا ہوئے آج تو آج کل اس کو بھی آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو اتنی زیادہ جو میرے خیال میں آپ کے اپنے اوپر آپ کے نیشن کے اوپر اتنا زیادہ مسئلہ آ رہا ہے اب دیکھیں کہ ہمارے SSG's کا ضرار یونٹ یہ کوئی مزاق نہیں ہے SSG کا ضرار یونٹ SSG کا ضرار یونٹ is the last line ہمارے ڈیفینڈ کی ہمیں unfortunately it's very unfortunate کہ ہماری جو last line of defense ہے ہمیں first line of defense کے اندر اس کو استعمال کرنا پڑ رہے ہیں یعنی جس طریقے تھے I will not say I will not comment مجھے کوئی ایسا جتنا پتا نہیں ہے کہ exactly اندر کیا یہ ہوا یہ جو بنو والا واقعہ ہوا لیکن یار SSG ضرار کو رسک کر رہے ہیں ہم ان کو کیونکہ کوئی بندہ آگے جا نہیں رہا کوئی بندہ یہ نہیں ہو رہا پولیس ہے یار بھی یہ ساری چیزیں ہیں ان کے کمانڈوز ہیں elite force ہیں یہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں یعنی کہ SSG ضرار اب دیکھیں ہماری گیجویلٹیز ان میں سے اگر دو یا تین یا چار شہید اگر ضرار کے ہوئے ہیں تو ضرار بننے میں مطلب ضرار کا کمانڈو بننے میں SSG میں جانے میں سالہ سال لگ جاتے ہیں ہم نے ان کو جن کے لیے ان کو بنایا ہے جن کے لیے ہمیں ان کو یوز کرنا چاہیے ان کے لیے نہیں ہمیں اس طرح کی سیچویشن کے اندر ان کو رسک کرنا پالا ہے کیونکہ ہم جو ہیں گوڈ ویل گیسچر ہی نہیں ہمارے ختم ہو رہے تو یہ ایک چیز ہے جس کو ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا سٹریٹی جو سیکنڈ چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کی اس سیشن کی اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے المیزان کیا ان کے اوپر ہم نے ان کے اوپر جیسے میں نے آپ کو آپ پریشن ہم دو ہزار ایک سے کر رہے ہیں آہ دو ہزار بائیس ہو گئے اکیس سال ہمارے گزر گئے ہیں ان کے آپ پریشن کرتے ہوئے اس سارے ایریہ کے اندر لیکن کیوں یہ چیزیں نہیں رک پا درمیان میں ان کے کئی بندے مر گئے کئی بندے ریپلیس ہو گئے نئے آگے کئی بار سلا ہوگی کئی بار پھل لڑائی ہوگی اس کو بند نہیں کر رہے اس کو آپ اڈریس نہیں کر رہے تو پھر یہ کیسے بند ہوگا آج نہیں کل نہیں چھ مہینے میں کہتا ہوں چھ مہینے کے بعد ان کو موقع ملتا ہے وہ کر دیتے ہیں اچھا اگری بار ہم نے بڑی تیاری کر لی بڑا یہ کر لیا ان کو ایک سال کے بعد موقع ملتا ہے انہوں نے کر لیا اب دیکھیں وہ ایک سال کے بعد خدا نہ خاطرہ ای پی ایس کی طرح کی کوئی سیچویشن کر دیتے ہیں یا بندوں کی طرح کی کوئی سیچویشن کر دیتے ہیں تو ہمارا جو ایک سال پورا ہے وہ تو ہمارا سارا کا سارا گینہ اس کی کیا ویلیو ہے اس کی کیا حیثیت ہے اگر اتنا بڑا ہمارے ساتھ ایشو ہو جاتا ہے تو بیسیکلی یہ چیز دونٹ کانٹیٹی کے اوپر آپ نے نہیں دیکھنا اس کو کہ جی ایک سال میں ایک ہوا ہے دیکھیں ہم نے بڑی کامیابی اصل کر لی ہے ایک سال میں دس ہوئے تھے پچھلے بار ایک سال میں سات سو بھی تھے آپ نے اس کو روکنا ہے اور آپ نے اس کو پروپرلی اڈریس کرنا ہے اس کے اندر پہلا تو یہ ہے کہ انگور اڈا کو اڈریس کیا جائے پروپرلی بفر زون کیا جائے بفر زون کوئی آسمانی ریالیٹی ملک اس طرح کی نہیں ہے کہ جو آپ یہ کو کہ یہ خیالی پلا ہوئے ترکی نے ابھی سیریا کے اندر ان کے جو پی کے کے والے ہیں جو ان کے کرد ہیں یہ ان کے اوپر ترکی میں حملہ کرتے تھے ترکی آیا کیسے سیریا کے اندر ترکی کا کیا لینا دینا سیریا کے اندر ترکی آیا اس طرح ہم وہ در سے حملہ کرتے تھے ترکی نے کہا یار یہ تو ہمارے ایریا میں ڈریکٹ آ کے بوم مار جاتے ہیں ہم ان کو پکڑنے جاتے ہیں تو یہ واپس بھاگ جاتے ہیں تو اس لیے ہم ان کے ایریا میں جا کے ڈیڑھ سو کلومیٹر کا انہوں نے بفر بنایا پورے بورڈر کے ساتھ اور اس کے اندر جا کے ترکی آرمی ترکیش آرمی بیٹھ گی کہ اب تم نے ترکی میں جانا ہے پہلے اس بفر کو کرو پھر تم ترکی میں جاؤ گے اور وہاں سے بھاگ کے آگے تو اس بفر کے اندر پہلے فسو گے پھر وہاں آگے جاؤ گے ترکی نے ان کو کنٹرول کر لیا ترکی کے دیکھیں آپ کس طریقے سے ایک دم سے شروع میں جب پی کے کے والوں نے ان پر حملے کرنا شروع کی جب سیریا میلز ڈاؤن ہو گیا سیریا کا پورا تو اس طریقے سے what we need to do is to create buffer zones یہ buffer zones وہاں کے لوکل لوگوں کے لئے بھی آسانی ہیں کہ ان کے لئے buffer zone کیا ہے کہ اب جیسے انگور اٹھا ہے ہم انگور اٹھا کے اندر شکن کے اندر ہم شکن کے اندر چلے جاتے ہیں پورا village capture کر دیتے ہیں اور ہم ادھر ایک buffer zone بنا دیتے ہیں cantonment borders اور یہ اس طریقے سے کہ جس نے ادھر سے ادھر جانا ہے وہ پہلے اس buffer zone میں سے گزرے maybe 2000 km کا buffer zone بنانا تو possible نہیں ہے لیکن what we can do اس کے جو points ہیں ہمارے جو پانچ یا چھے ہماری crossings ہیں جن میں ایک دو active نہیں بھی ہیں صلی اللہ میں کہتا ہوں چار crossings یا پانچ crossings ہماری active ہیں تو ان پانچ crossings کے اندر تو وہ buffer zone بنائیں بنائیں بھئی آپ کو transit rate چاہیے آپ نے آکے ملنا ہے ہم نے رشتہ داروں کو ادھر buffer zone کے اندر سے آکے آئیں اگر buffer zone کے اندر آپ نہیں آسکتے نہ تو آپ کا transit rate آ رہا ہے نہ آپ ادھر آکے مل سکتے تو بیٹھے رو پھر ادھر ہی تو صاف جارہا ہے کہ جب آپ اتنی ان کو facilities provide کر رہے ہو تو they need to do something also on their side جب ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو پکڑو ان کو روکو کبھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے یہ ہمارے ساتھ Americans کے ساتھ لڑے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں ہمارے control میں نہیں ہیں کبھی یہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ چیزیں it doesn't work out اس طریقے سے اس طریقے سے تو work out نہیں کرے پھر end of the day وہی ہوگا پاکستان Air Force گئی وہاں مار گئے پھر آپ روتے ہو کے لیے ہمارے area میں کیوں آگئے آپ تو بھائی تم ہمارے area میں آکے ماری جاؤ ہم ہمارے area میں جب respond کریں ماننے جائیں تو آپ کو کہ ہمارے area میں آگے تو بھائی تمہاری میرمانی ہے خود اس کو سنبھالو اگر آپ اس کو نہیں سنبھالو گے ان کو تو پھر buffer دون تو میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا یہ practical ہی نہیں ہے جو چیز ہم assume کر رہے ہیں کہ یہ خود ہی سے سنبھل جائیں گے اور خود ہی ساری چیزیں ہو جائیں گے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ لوگوں کا جیسے میں نے آپ کو بولا کہ جو مافیاز ہیں جو ڈانز ہیں جو illegal trade جو کرتے ہیں ان کو اگر ایک دفعہ آپ ان کی main strong goals اگر ان کو افغانستان تو ان کا ملک نہیں ہے اب دیکھیں وہ نا تو they will not lay their weapon down they will not live their life as a normal citizen what they want to do is کہ they want to get the same life which they used to have ان سارے کے پی کے مزم ہونے اور ان ساری چیزوں سے پہلے علاقہ غیر ان کو چاہیے علاقہ غیر not in افغانستان within پاکستان اب بتائیں اب کوئی dynamics ہے کہ ہم ان چیزوں پہ agree کریں کہ آپ کو علاقہ غیر ہم دے دیتے اس طریقے سے اب ہو ہی نہیں سکتا تو وہی چیز ہے کہ وہ بھی نہیں مانیں گے اور ادھر سے ہمارے لئے ماننا بھی بہت مشکل ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ جان بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے رو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بھی آپ کو ادھر آکے نہیں مارنا چاہتے کہ ہم بومنگ کریں دس بندے آپ کے مرگے دو بندے نارمل بھی مرگے تو ہمیں تو وہ ات کا بوجھ ہی ہے ہمارے اوپر تو بھائی آپ کی مہربانی ہم بفر دونگ ہیں آپ کو روکیں گے ہم وہ ایک جیسے چائے کی پونی ہوتی چائے اوپر روک جاتی ہے دودھ نیچے نکل جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے ہم بفر آپ کو روک رہے ہیں آپ اس میں سے پاس آن کرو اگر آپ یہ چاہتے ہو ہم ادھر آکے آپ کو نام آریں تو پھر آپ ادھر ہی رو تو یہ کی نہیں ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اگر پورا بفر دون تو نہیں بنا سکتے تو what we can do is کہ ہم یہ جو ہماری بورڈر کروسنگ ہیں ہم ان کو کنٹین کر سکتے ہیں اور کیونکہ اتنی ڈیورسٹی ہے افوانستان کے اندر تو باقی بورڈر کروسنگ ہے بدکشاہ والی بورڈر کروسنگ ہے there is no such issue ان کو کوئی ایسا وخان کے اوپر ہے نیچے چترال کے ساتھ ہماری ان کی کروسنگ ہیں ان میں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تورخم کے اوپر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تورخم کے اوپر بھی کابل سے اور اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ آ رہا ہے انگور اڈا والی سائٹ چمن میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں چمن کے اندر بھی نیچے زبول آتا ہے یہ سارے دوسرے آتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے مسئلہ آ رہا ہے تو ادھر یہ نورتھ ویسٹ کے اندر یعنی جو غلام خان ان کی ہماری کروسنگ ہے اس کے اندر بھی اتنا نہیں آ رہا ہے جتنا یہ انگور اڈا پہ آ رہا ہے انگور اڈا اس وقت آپ یہ کہلے کہ یہ پرائم ان چیزوں کا گھر بناوا ہے تو اس کے اندر تو کریں ہی کریں اچھا کیا ہوگا اب آپ نے امنا ادھر بنا لیا ہے ساتھ زہر ہے انہوں دیکھیں گے کہ یہ ہماری جگہ تنگ ہونا شروع ہوگی پیچھے ہم جا نہیں سکتے دوسرے ایریاز ہیں آگے ہم آنی سکتے تو وہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سپریے کرتے ہو آپ نے کوکروچز کو نکالنا ہوتا ہے آپ کوکروچز پرے کر تو ایک قائم آتا ہے کہ وہ سارے کے سارے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک ہی دم سے ساتھ زہر ہے all of them they will come forcefully وہ آپ کے اوپر اٹیک کریں گے be prepared for that اپنے پیچھے اپنے ایریاز کے اندر یہ انگور اڈا ودیرستان والی سائٹ کے اندر اپنی سپلائی لائن پوسٹ جو ہے وہ ہر بفر زون کے ساتھ کنیکٹید سپلائی لائن پوسٹ آپ پر ایڈی رکھیں کہ ہماری سپلائیز کا کوئی ایشوی نہ ہوا ہمیں اور یہاں آپ دیکھیں کہ بڑگرام بیس دیکھیں امریکنز بیس سال بیسز بنا کے سہرا کے اندر یعنی چار دیواری کی بیسز بنا کے ان چار دیواری کے اندر سے ان بیسز کو پروٹیکٹ کر لیتے تھے کر لیتے تھے کہ نہیں کر لیتے تھے عملہ ہو گیا دو میدائی مار دیئے فلاں ہو گیا یہ ہو گیا مار دیئے اور ٹوٹلی اس کو قبضہ کر لیئے وہ ایک گھاری تھا نا جیسے آئے ایک گھار ہوتا ہے یہ علادہ بہت ہے تین سو کنال چار سو کنال یہ اس سے بھی زیادہ بڑی جگہ اکوپائیڈ تھی اس کے اندر انہوں نے سیکشنز بنائے ہوئے تھے لیئرز بنائی ہوئے تھے لیکن کوئی اس کا بورڈر کوئی نیو یارک کے ساتھ تو نہیں لگ رہا تھا نا پیچھے تھے کہ سپلائے لائنس نیو یارک سے ادھر کریں یا کدھر پاکستان کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں لگ رہا تھا نا تو ہمارا تو الحمدللہ پورا ملک ہے پیچھے آپ رام سے اپنی سپلائے لائنس کو کنٹین کریں بفر زونز بنائیں اور ان کو ادھر آپ روکیں اور یہی this is the way you can do it ورنہ اسی طرح آپ کی جو کیجوالٹیز اور یہ incidents بڑھ رہے ہیں ساؤتھ وزیرستان کے ریبل گروپس جو یہ ٹی ٹی پی ہے ان کی وجہ سے تو یہ اس کو اس طریقے سے بغیر اس کے روکنا is very very difficult تو یہ آج کا سیشن آپ کو میں نے بتایا جس میں آپ کو وزیرستان کی ساؤتھ وزیرستان کے ڈائنیمکس بتائیں انگور اڈا کے ڈائنیمکس بتائیں اور یہ ہمارا پری سیشن تھا اس چیز سے جو آپ کو اپیسوڈ پر رہیں گے بڑی ماشاءاللہ ایک ہمت اور دلیری اور جرت کی وہ داستان ہے گوست سیریز کے اندر تھے ہیں کنڈکٹڈ بائی گوست آف کارگل ہے یا کوئی اور ہے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اب ہم نے ان کی جو ایڈوینچرزان کا نام گوست سیریز رکھ دی ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے انیشیئیٹیو لیا پتہ نہیں میں آپ کو اگزاک نہیں بتاؤں گا